محزیز ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو خوش شامدید کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن لازمی دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہیں ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہت اچھی حبر آئیہ حاک سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کلبوشن یادو کو انڈیا کے حوالے کرنے کی درہاس مسرد کر دی ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا ہے کہ کلبوشن یادو ایک دہشت کردہ ہے جو کہ پاکستان کے پاس ہی رہے گا حالانکہ اس کو کونسلر ایکسیس کی اجازت دی گئی ہے انٹرنیشنل کورٹ کی طرف سے کونسلر ایکسیس کا مطلب ہے کہ انڈیا کا کونسلیٹس سے مل سکے گا کلبوشن سے تو اس کے بعد وہ کیا ہو سکتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہا ہے کہ بس امید سکتا ہے کلبوشن وہاں جا نہیں سکتا نہ کلبوشن انڈیا جا سکے گا اس سے انڈیا کو تو بہت سیٹ بیک ہوئے ان کو امید نہیں تھی کہ ایسا فیصلہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے ہوگا اور وہ کیس آتے ہیں دوسرا یہ کیا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کلبوشن یادو کو ہمیں بولا ہے پاکستان کو کہ آپ نظرے سانی کریں اس کو جو بھانسی کے سزا دی گئی ہے اس پر اس کے لیے انہیں کلبوشن یادو کو ایک وکیل کرنے کی اجازت ہوگی اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ یہ وکیل انڈیا سے نہیں آئے گا یا انڈیا کا جو سوارت تھا نہ ہوگا وہ نہیں لا کے دے گا یہ وکیل وہ پاکستان سے کرے گا چاہے سپریم بار کانسل سے کرے چاہے آئی کورٹ بار کانسل سے کرے وہ وکیل اسے پاکستان سے کرنا پڑے گا اور اسے پاکستان میں ہی ٹرائل دوبارہ ہوگا دلائل پیش ہوں گے کلبوشن کا جو وکیل ہوگا وہ دلائل پیش کرے گا ادھر سے جو ہمارا وکیل ہوگا یہ دلائل پیش کرے گا دونوں دلائل دیکھے جائیں گے پھر دوبارہ فیصلہ کیا جائے گا حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے پاس بلکل پکے تھکے ثبوت ہے کہ کلبوشن دہشت کرتا ہے ہمارے پاس ایک ایک چیز کا ریکارڈ موجود ہے یہ تھا سارے فیصلے کا نوچوڑ جو کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی طرف سے دیا گیا اب انڈیا دوسری طرف سے اپنی خوشیاں منا رہے ہیں جیسے کہ پی ایم ایل ہشیاں نہیں تھی بناتی کہ بٹھائیاں بار دی جاتی تھی جی ایٹی بننے پر ایسے یہ فیصلہ آنے پر انڈیا میں خوشیاں بنائی جا رہی ہیں کہ کلبوشن کو فانسی نہیں ہوگی حالانکہ ہم نے آپ کو پہلے بھی پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ کلبوشن کو فانسی ہوگی انشاءاللہ لازمی فانسی ہوگی ایسے کافر دہشت گرد کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا ناظرین کلبوشن یادب نے بلوچستان میں کاروائیاں کی بلوچستان آیا اس نے بیالے کے ساتھ مل کر پاکستان کو دیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی پاکستان کے نوجوانوں کو ورگلائیا بام دماغے کرائے اس نے تسلیم کیا اپنے ویڈیو بیان کے کہ میں باکستان میں بام دماغے کراتا رہا ہوں ناظرین اس کے بعد ہمارے اداروں نے بڑی جواں مردی سی اور ہماری آئی ایس آئی کی جو سوچ سمجھ ہے یہ سوچ بھی نہیں سکتے ناظرین آئی ایس آئی نے کامیاب کاروائی کار کے کلبوشن یادب کو ٹریس کر لیا اس کا پورا نیٹورک پکڑنے کے لیے ہمارا ایک آئی ایس آئی کا ایجینٹ کلبوشن یادب کے گروپ میں شامل ہو گیا کلبوشن یادب اسے افغانستان ٹریننگ پر لے کے گیا پھر وہاں سے امداد جو آتی وہ ساری بھی وہ دیکھی جاتی تو سارا ریکارڈ جب آئی ایس آئی کے پاس مکمل ہو گیا تو انہوں نے کلبوشن یادب کو نہ صرف پکڑا بلکہ اس کا پورا نیٹورک پکڑ لیا جس کی وجہ سے انڈیا کو بہت بڑا دجکہ لگا ناظرین ہم نے بڑی مشکل سے امن حاصل کیا ہم نے ستر ہزار جانے دینیاں شہید ہوئے ہمارے ستر ہزار پاکستانی شہری بچے معصوم عورتیں جوان ہم نے بہت بڑی قربانی دیا امن حاصل کرنے کے لیے ہم ایسے کلبوشن یادب جیسے لوگوں کو انڈیا کے جانٹوں کو یہ ہرگز موقع نہیں دیں گے کہ وہ پھر سیاسی کاروئیاں کریں ہماری فوئی نے بڑی جوان مردی سے اپریشن کیا بڑی کامیابی سے ہو چکے ہیں اپنے فائنل مراحل میں پہنچ چکے ہیں ہم نے دہشت گردوں کا اس ملک سے اس پاک در تیسے سوایا کر دیا ناظرین جب سے یہ فیصلہ آیا انڈیا میں تو یہ جی ایٹی والی حوشیہ منائی جا رہی ہیں یہ آردی حوشیہ ابھی انہوں نے پورا فیصلہ پڑھا نہیں ہے شاید انہیں انگلیش نہیں آتی تو ابھی وہ پڑھ پڑھ رہے ہوں گے پورا فیصلہ حالانکہ ہمیں تو معلوم ہے کہ کیا فیصلہ آ چکا ہے ہم نے تو سارا کچھ دیکھ لیا ہے لیکن انڈیا بھی خوشیاں منا رہا ہے کہ کلبوشن کو یہ کر دیا جائے گا اسے نہ اسے کوئی فیملی میمبر سے ملنے کی اجازت ہے وہ انڈیا سے کسی سے اپنے میں سے وہ باس ہم نے کونسلیٹ کے نمائندے سے مل سکے گا اور جو اکیل کیا جائے گا کلبوشن یادب کی طرف سے اس کی بھی فیز پاکستانی دا کرے گا بارتی سوارت ہاننا کونسلیٹ اس کی ادا کرے گا قیمت وکیل کی جو کلبوشن یادب ہائر کرے گا ناظرین یہ تھی اس کیس کی تفصیلات اس کے ساتھ یہ آپ سب پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ پاکستان نے یہ کیس جیت لیا اور انڈیا کو ایک دفعہ پھر موں کی کھانی پڑی ہے ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ نگے بان موسیقی